کسی نے مجھے فون کیا مسلسل ایک ہفتے سے ان کی کالز آ رہی ہیں کہ کسی اداکار نے یہ بات کہی ہے کسی ڈرامے میں وہ بات یہ کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے اور جیسے اللہ شرکت برداشت نہیں کرتا ایسے مرد بھی شرکت برداشت نہیں کرتا میں نے وہ ڈراما نہیں دیکھا وہ کلپ نہیں دیکھا پوری بات تو آدمی جب تک وہ پورا کلپ نہ دیکھے کر نہیں سکتا لیکن اگر صرف اتنی بات ہے کہ اتنی بات کسی نے کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے تو محض اتنی بات پر گستاخی کے فتوے لگانا ٹھیک نہیں ہے کسی کے کلام کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہو غلط بھی نکلتا ہو تو شریعت میں حکم ہے کہ صحیح مطلب پر لے کے جاؤ اس کو ہم جانبوچ کر غلط کیوں لے کے جا رہے ہیں تو یہاں فطرت جو ہے نا کسی کی جو ذاتی صفت ہوتی ہے اس کو بھی فطرت کہا جاتا ہے کہتے ہیں اسے تو بائی نیچر ایسا ہے تو اللہ کی فطرت ہے وہ شرکت برداشت نہیں کرتا یعنی اس کی ذاتی صفت ہے اور یہ جو کہا کہ مرد کو اپنی فطرت پر پیدا کیا تو گویا مرد کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا بھائی آگے مثال سے بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر وصف میں شرکت مراد نہیں ہے صرف اس میں اللہ کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ میں غیرت بہت ہے وہ سب کچھ نافرمانی برداشت کر لیتا ہے بیوی کی بدزبانی نافرمانی یہ برداشت کر لیتا ہے کسی دوسرے ایک سے وہ اس کا ایسا ریلیشن جیسے شہر سے ہوتا ہے یہ مرد برداشت نہیں کرتا اس میں کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں ہے کہ فوراں فتوے ٹھوکنا شروع کر دیں ہم لوگ فتوے لگانا شروع کر دیں باقی اور کوئی بہتیاتی والا کلام کیا ہے تو میں اس سے بھری ہوں مجھے معلوم نہیں ہے میں تو صرف ہمیں کسی عدکار کی حمایت تھوڑی کرنی ہے ہمیں تو اصول اور ذابطے بیان کرنے کہ اگر صرف اتنی بات ہے تو یہ گستاخی کی بات نہیں ہے حدیث میں آتا ہے تخلقو بھی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق اختیار کرو حالانکہ اخلاق اللہ کے اخلاق تو خلق کی جمع ہے خلق تو جس طبیعت پہ انسان پیدا ہوا اللہ پیدا تھوڑی ہوئے تو اگر آپ غلط گھسیٹنا چاہیں کسی کی بات کو تو گھسیٹتے چلے جائیں دس چیزیں نکال لیں گے صحیح بات بھی کوئی کر رہا ہوگا نا اس کو بھی غلط لے جا سکتے ہو تو اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی جواد ہے کریم ہے معاف کرنے والا تو یہ صفات اپناو حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ جمیل ہے تو تمہیں بھی جمیل دیکھنا چاہتا ہے تو کیا مطلب آپ نے اللہ کو بھی جمیل کہا دیا مخلوق کو بھی جمیل بننے کی ترغیب دیو مخلوق اللہ جیسا بن سکتی ہے بھئی صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جیسا بنو اور جمال کی صفت میں بھی اتنی صفت نہیں آئے گی جتنی اللہ میں اللہ کے جمال کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں تو یہاں بھی اللہ جب شرکت برداشت نہیں کرتا وہ غیرت تو بہت آلہ درجہ کی ہے مخلوق اس کے برابر نہیں پہنس سکتی تو غیرت میں تشبیح دی جا رہی ہے اور وہ تشبیح بھی صرف غیرت میں دی جا رہی ہے غیرت کی قوانٹیٹی یا قوالٹی میں نہیں دی جا رہی ہے اور اگر کوئی شخص یہ میسج دینا چاہ رہا ہے دیکھو ڈراموں میں تو لبرل ازم اتنا پھیلایا جاتا ہے ڈراموں میں تو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بیوی کے اگر کسی سے غلط تعلق کوئی بات نہیں ماف کر دینا چاہیے براؤٹ مائنڈڈ ہم کوئی دقیہ نوز تھوڑی ہیں اگر کسی ڈرامے میں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ مرد یہ چیز برداشت نہیں کرتا تو یہ تو این شریعت کے مطابق ہے نا تو اس اچھے میسج کو نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی ویسے تو ڈرامے دیکھنا غلط ہے کہ آپ ڈرامے دیکھنا نہ شروع کر دیں لیکن بعض دفعہ ڈراما غلط ہونے کے باوجود اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ میسج ٹھیک ہوتا ہے تو میسج تو ٹھیک جا رہا ہے نا یہ کہ غیرت کا محول کریئٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ڈراموں میں ہوتا نہیں ہے تو اس پہلو کو ترجی کوئی نہیں دے رہا کیار پہلی دفعہ کوئی ایسا ڈراما ہے جس میں یعنی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مرد بیوی کی کسی اور کے ساتھ شرکت برداشت نہیں کرتا تو تھوڑا غیرت کو پرووٹ کی پورا ڈراما ہو سکتا ہے پورے ڈرامے میں اس کی آخر میں وہی بیغیرتی پھیلائی جا رہی ہے مجھے نہیں پتا منا اللہ کی قسم میں نے یہ ڈراما دیکھا ہے لیکن میں تو اصول کی بات کرتا ہوں نا اصول آپ کیسے ہیں جب تحقیق نہیں ہے تو باتیں کیوں کر رہے ہو اس مسئلے کی تو تحقیق ہے نا حقیقت کیا ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اس بات کو پکڑ رہے ہیں تو صرف اتنی بات پکڑنے کے لائق نہیں ہے اس ڈرامے میں اور اگر کوئی خرافات ہیں یا آخر میں آکے غلط میسید دیا جا رہے ہیں تو وہ ذمہ دار ہیں میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کر رہا تو آج بہت معاملہ یہ سنگینی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس سے بہت معاملہ خراب ہوگا آپ بتا رہوں میں نفرتیں پھیلیں گی اس سے لبرل لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے بولیں گے بھائی یہ تو بولنے نہیں دیتے کچھ بات نہیں کرنے ہم اچھا میسیج بھی دے رہے ہیں تو یہ اتنا زیادہ اس پر سختی کرتے ہیں کہ ہمیں بولنے پر پابندی لگا دی ہیں ان لوگوں نے تو اس سے کیا ہوگا بھائی معاشرے میں کوئی خیر پھیلے گی تو ہر ایک کی بات کا کہ صحیح مطلب بھی نکلتا ہے غلط بھی نکلتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مرد کی فطرت ہے اللہ اس معاملے میں مرد کو غیرت مند بنا ہے یہ مطلب ہے بس جیسے اللہ شرک برداشت نہیں کرتا تو مرد بھی شرک برداشت نہیں کرتا اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ شرکت تو عورت بھی برداشت نہیں کرتی یہ ایک ویسے ایک نورملی ہٹ کے نا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ کلامی غلط ہے بھائی عورت کہاں سوکن برداشت کرتی ہے عورت برداشت کر لے گی میاں کے کسی سے تعلقات ہوں تو جو اداکار ہے نا ایکٹر اللہ کی قسم مجھے اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے کیا آپ کہیں کہ یہ اب ڈرامو اور فلموں کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے میں ڈرامویں دیکھنے کو جائز نہیں سمجھتا نہ فلمیں دیکھ ڈرامو جب نہ جائے فلم کہاں سے جائز ہو گئی لیکن آپ مذہب کا ایسا استعمال نہ کریں کہ جس سے لوگ مذہب کے قریب آنے کے بجائے مذہب سے دور ہو جائیں در جائیں کہ بھئی یہ بہت خطرناک لوگ ہیں یہ کسی بھی وقت مار دیں گے یہ ٹکر مار دیں گے تو یہ ایک اشکال کیا جا سکتا ہے کہ یہ شرکت تو عورت ابھی نہیں برداشت کرتی تو مرد کی ساتھ تو یہ کہنا کہ مرد کو اللہ نے اس معاملے میں اپنی فطرت تو مراد ہے اس معاملے میں اپنی فطرت پر یہ لفظ مقدر ہے ہر چیز میں اپنی فطرت پر یعنی غیرت کے معاملے میں اور شرکت برداشت نہ کرنے کے معاملے میں اللہ نے مرد کو اپنے جیسا بنایا ہے من کلی الوجو نہیں صحیح ہے نا صرف نفس وصف میں شرکت ہے ورنہ اللہ میں یہ وصف بہت زیادہ ہے مخلوق میں بہت کم ہے جیسے کوئی کہا یہ شیر جیسا شیر یہ شیر ہے شیر تو مطلب بہادری میں پھر بھی وہ بہادری شیر میں کئی گناہ زیادہ ہے تو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو عورت بھی برداشت نہیں کرتی تو یاد رکھو برداشت نہ کرنے کی وجہ مرد میں الگ ہے عورت میں الگ ہے حکومت کوئی ملک کا صدر ہو وزیر آزم ہو وہ حاکم ہے نا اس کے ماں تحت لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا وہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا کہ میرے جو ماں تحت ہیں تو ان کا امیر میرے علاوہ بھی کوئی اور ہو یہ حاکمیت والی جو شرکت ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کہتا ہے میں جب معبود ہوں میں بادشاہ ہوں میں حاکم ہوں تو میں ہی ہوں سب کچھ تمہارا اکیلا یہ شرکت میں برداشت نہیں کروں گا تو عورت مرد کے ماں تحت ہوتی ہے اس کی فرما بردار ہوتی ہے شرعان بھی شریعت کی روشنی میں بھی عقل کی روشنی میں بھی وہ ماں تحت ہوتی ہے تو مرد اپنے تحت ماں تحت تو بہت سارے رکھ سکتا ہے لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے جو ماں تحت ہیں وہ میرے علاوہ بھی کسی کو حاکم تسلیم کریں میرے علاوہ بھی کسی کو بڑا تسلیم کریں سمجھ میں آرہی ہے بات اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں میں جبکہ عورت جو برداشت نہیں کرتی نا وہ کسی اور وجہ سے وہ حاکمیت کی وجہ سے نہیں وہ سربراہ ہونے کی بیس پہ نہیں وہ ویسے ہی برداشت نہیں کرتی کہ بھئی میں جس سے ٹوٹ کے محبت کرتی وہ کسی اور کی طرف کیوں جا رہا ہے تو مرد جو برداشت نہیں کر رہا شرکت وہ محبت بھی اور حاکمیت بھی اس کی مثال ہے جیسے دیکھو بچے کسی کے بہت سارے ہونا تو باپ کی ایک کی طرف میلان زیادہ ہو تو دوسرے بچے بھی جیلیسی کا شکار ہوتے ہیں کہ اببہ اس کو زیادہ فری کیوں کرا رہے ہیں اببہ تو ان کے بھی جتنے ہمارے بھی اتنی ہیں بچے تو ہی چاہیں کہ اببہ سو فیصد جیسے یاقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا جیلیسی میں یہ جیلیسی الگ ہے اور ایک ہوتا ہے کہ باپ یہ قطن برداشت نہیں کرتا کہ بچے میرے علاوہ بھی کسی کو باپ بنا لیں یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس پہ تو وہ آگ کر دے گا اولاد کو پہلی والی جو جیلیسی ہے اس کا حل بھی ہے علاج بھی ہے اور وہ قابل برداشت بھی ہے اور ہمیشہ سے برداشت ہوتی آ رہی ہے سوکنے سوکنوں کو برداشت کرتی رہی ہے ٹینشن میں ہی کریں بچے اپنے جیسے دوسرے بہن بھائیوں برداشت کرتے رہے ہیں بلکہ ہم نے تو بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ نیا والیم آتا ہے جب بچوں کا نیا ورجن آتا ہے تو وہ جو دو تین سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی جب چھوٹے بچے کو والدین زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ اس سے ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی میری ویلیو اس گھر میں کیا ہو گئی ہے کم ہے لیکن یہ قابل برداشت ہے تب ہی برداشت کر رہے ہیں بہن بھائی پیدا ہوتے جاتے ہیں وراثت میں شرکت بھی ہو رہی ہوتی ہے تھوڑا بہت مو بنانے والے مو بناتے ہیں لیکن اب بھائی کیا ہے یہ تو فطرت کا ایک حصہ ہے اببہ صرف میرے اکیلے کے تھوڑی اور بھوستوں کے بھی اببہ اببہ ہیں لیکن باپ یہ برداشت کر لے کہ میرے جیسا ایک اور اببہ اس گھر میں آ جائے وہ گھر میں تالہ ڈال کے وہ اپنی بیوی میں شرکت برداشت کر لے کہ میری بیوی جیسا اس کا میرے سے تعلق ہے یہ والی محبت جو شہروں کے ساتھ ہوتی کسی اور کے ساتھ شیئر کرے یہ قابل برداشت نہیں ہے یہ اگر کوئی مرد برداشت کر لے تو وہ غیرت ہی نہیں ہے اس میں سمجھ میں آرہی ہے بات اس کا مطلب ہے وہ غیرت لس دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت کسی میں ہو سکتی ہے اور آپ کی ازواج سے زیادہ لیکن آپ کی ازواج نے سوکنوں کو برداشت کیا حالانکہ ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا حضرت عائشہ نے حلوہ توڑ دیا کہ میری باری میں دوسری بیوی مداخلت کیوں کر رہی ہے آپ نے فرمایا غارت امکم تمہاری ماں کو غیرت آگئی صحابہ سے فرمایا غیرت آئی کہ بھئی سوکن کی مداخلت برداشت یہ بھی غیرت ہے میرا میاں تو میرا ہی ہونا چاہیے اور میری باری ہے تو دوسری کیوں اس میں مداخلت کر رہی ہے لیکن اس کا تصور بھی یہ پھر بھی برداشت ہو گئی حلوہ توڑ دیا پلیٹ توڑ دیا آپ نے اس کو بیٹھ کے جوڑ دیا زمان ڈال دیا امی آئیشہ پر یہ نورملی چل رہا ہے یہ قابل برداشت ہے اور ہمیشہ سے اسلامی معاشرے میں برداشت ہوتا آ رہا ہے لیکن یہ کہ اتنا زیادہ معاملہ خطرناک ہو جائے کہ ایک عورت کا ایک میاں ہو تو اس کے ساتھ وہ دوسرے کو بھی اپنے جو محبت شہر سے کرتی ہے وہی محبت کسی اور کے ساتھ بھی شروع کر دے تو یہ حاکم جو ہے نا حاکم جب اپنے جیسا حاکم دیکھتا ہے تو پھر حاکم اسے قتل کرنے کی سوچتا ہے اسے راستے سے ہٹانے کی سوچتا ہے اور یہ بغاوت میں آتی ہے یہ چیز دیکھو آپ کسی حکومت کے تحت رہتے ہو آپ کا ایک بادشاہ ہے سعودی عرب کی مثال لے لیں ریایہ ہے نا بہت ساری ایک بادشاہ ہے عرب ملکوں میں بادشاہت ہے نا تو ایک بادشاہ ہے اب اگر عوام میں کوئی اٹھ کے کہے محمد بن سلمان کو کہ جیسے آپ میرے بادشاہ ہیں تو وہ بھی میرا بادشاہ ہے تو یہ محمد بن سلمان یہ برداشت کرے گا جملہ وہ کہے گا اس کا علاج کیا ہے یہ تو بغاوت میں آ رہا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا تو بغاوت کا کیس چل جاتا ہے تو میں نہیں کہہ رہا بی بی کو بغاوت میں مار دیں آپ لیکن بسیت تشبیح دے رہا ہوں کہ یہ ناقابلے برداشت ہے سمجھنے کے لئے سمجھ رہے ہیں تو اسی وجہ سے مرد کو اللہ نے زیادہ شادیوں کی اجازت دی عورت کو اجازت نہیں کیونکہ مرد کیا ہوتا ہے حاکم امیر سربراہ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہم حکومت کے ماتہت ہے نا حکومت کے غلام تھوڑی ہیں عوام بادشاہ کی غلام تھوڑی ہوتی ہے بادشاہ کی ماتہت ہوتی ہے تو ایسے ہی عورت مرد کے ماتہت ہے تو ماتہت کسرس سے ہو سکتے ہیں سربراہ ایک ہی ہوتا ہے نہیں یاری سمجھ میں تو رہنا کرنا تم نے وہی ہے جو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے میں صرف نظریہ کانسپ کلیئر کر رہا ہوں میں آپ کو چار شادیوں کی ترغیب نہیں دے رہا کانسپ کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو چار شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے مرد کو کیوں اجازت ہے بھئی عورت ماتہت ہے تو ماتہت تو زیادہ ہوں یہ قابل فخر ہے بھئی جس بادشاہ کے ماتہت زیادہ ہوں تو فخر کرے گا نا لیکن آپ کے امیر زیادہ ہوں یہ قابل فخر نہیں ہے یہ غیرت کے خلاف ہے یہ غیرت کے خلاف ہے آپ کے دو بادشاہ ہیں تو لوگ کہیں گے نا ایک سے بھی دھنگ سے محبت نہیں کر سکتے بادشاہوں والی محبت ایک کو دی جاتی ہے سربراہ والی محبت ایک کو دی جاتی ہے امیر ایک کو بنایا جاتا ہے خدا ایک ہوتا ہے صحیح ہے نا معبود ایک ہے اور اسی میں عورت کے لیے سکون بھی ہے سکون عورت کا اس میں نہیں ہے کہ اس کے میاں ایک سے زیادہ ہوں یہ سکونی بے سکونی ہے کیونکہ سربراہ جب ایک ہوتا ہے نا تو پھر اس کو رازی کرنا آسان ہوتا ہے محبت کرنا آسان ہوتا ہے سربراہ جب ایک سے زیادہ ہوں تو یہ زلت کی بات ہے یہ عزت کی بات نہیں ہے کہ آپ پر کئی لوگ مسلط ہیں یہ زلت کی بات ہے امیر ایک ہی ہوتا ہے یہ عزت کی بات ہے آپ اگر بتاؤں ہمارا ایک وزیر آزم ہے ہمارا ایک صدر ہے ایک چیف آف آرمی سٹاف ہے یہ فخر ہے اگر ہم کسی ملک میں جا کے ہمارے تو پندرہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں تمہارا تو بیڑا غرق تمہیں کیا پتا کہ کس کے حکم کو فالو کرنا ہے تو عورت شوہر کے ماتحیت ہے تو دو میہ ہوں گے تو پس جائے گی بچاری چکی میں وہ کہہ گا یہ کرو وہ کہہ گا یہ کرو وہ کہہ گا یہ کرو وہ کہہ گا امی کے ہاں نہیں جانا وہ کہہ گا امی کے ہاں جانا ہے پاگل ہو یا گی نا وہ اسی وجہ سے حضرت حکیم علمہ مولانا شرف علی اتھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جنت میں مرد کو ہوریں تو زیادہ ملیں گی عورتوں کو شوہر ایک ہی ملے گا جنت میں بھی اب اس پہ بعض خواتین کہتے ہیں مردوں کے اتنے مزے عورت ایک شوہر تو بھائی جنت کیونکہ مزے اور عزت کی جگہ ہے نا تو عورت کی عزت ایک شوہر میں ہی ہے زیادہ ہوتے تو یہ زلت ہوتی تو یہ جنت نہیں ہے تو جہنم بن جاتی ہے اس کے لیے اور مرد کے لیے فخر کیا ہے کہ اس کے ماں تحت بولو بھائی زیادہ ہوں تو جنت میں ستر ہوریں دی جائیں گی فخر کرے گا جہنمیوں کو کہے گا کہ دیکھو تم زنہ کیا کرتے تھے ہم نے حلال پر اکتفاہ کیا نظر کی حفاظت کی نماز کی پابندی کی آج دیکھو کتنی بڑی تعداد اللہ نے بھی ہوں کہ سب ہماری ہیں ساری اپنی ہیں وہ فخر ہے اور عورت اس پہ فخر نہیں کرے گی کسی جہنمی خاتون سے کہ دیکھو تم برائی سے بچتی نہیں تھی اور برائیاں کرتی تھی تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا اور ہمیں پندرہ شہر ملیں یہاں پہ تو وہ جہنم والی بولے گی بھائی جہنم میں تو تو ہے تو یہ اسلام دین فطرت ہے دین فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناس علیہ یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو یہ بھی میرے بھائی اخلاق میں داخل ہے خلق میں داخل ہے کسی کی بات کو صحیح مطلب بھی نکل رہا ہے غلط تو تمیز سے صحیح مطلب نکال لو خاص طور پر اس صورت میں جب وہ میسج صحیح دے رہا ہو جو میسج وہ ڈلیور کر رہا ہے وہ عین اسلام کے غیرت کو پروموٹ کر رہا ہے ڈرامے میں آگے غیرت کو پروموٹ غیرت کی بات ہے یا نہیں غیرت کو پروموٹ کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اگر کر رہا ہے نہیں کر رہا تو جو کر رہا ہے پھر وہ وہ جانے بھائی